السلام علیکم آج ہم بنائیں گے براؤن شگر گھر میں اس کے لئے سب سے پہلے ہم ملسس تیار کریں گے اور آدھا کپ آپ چینی لے لیں یعنی 112 گرام اس کو ہم اس طرح سے نون سٹک پین میں ڈالیں گے اور اس کو اس طرح سے براؤن ہونے دیں گے یعنی خود ہی یہ ملٹ ہو اس کے بعد اس کا کلر چینج ہوگا چمچ آپ اس میں چلاتے جائیں اس طرح سے تھوڑا سا اس کا براؤن کلر ہوا ہے آہستہ آہستہ اس کا جو کلر ہے وہ ڈارک ہو جائے گا چولا آپ نے میڈیم رکھنا ہے جب اس طرح سے ڈارک براؤن یا بلیک کلر اس طرح سے جب ہو جائے اس کے بعد ہم اس میں آدھا کپ گوڑ شامل کریں گے گوڑ اگر آپ ڈارک کلر کہو تھا وہ لے لیں تو زیادہ بہتر ہے ورنہ نارمل بھی لے سکتے ہیں تاکہ ہمارا جو ملیسس کا کلر وہ ڈارک اس طرح سے بنے تو گوڑ اس کو اس میں اس طرح سے ملٹ کریں گے ایک کپ اس میں پانی شامل کریں گے اور اس کو اتنا پکائیں گے کہ جو گوڑ ہے اس میں ملٹ ہو جائے اور اس کی جو کونسسٹنسی ہے تھوڑی سی اس طرح سے تھک ہو جائے اس طرح سے گھر میں براؤن شگر بنانا بہت آسان ہے اور بہت زیادہ سستی بجٹ میں براؤن شگر آپ تیار کر سکتے ہیں یہ لکتار اپنی چمچ چلانا اس کے بعد آپ نے اس کو تھنڈا ہونے دینا تھنڈا ہو کے اس طرح سے اس کا ٹیکچر ہونا چاہیے کہ نہیں جب آپ چمچ سے اس کو ڈالیں تو وہ اس طرح سے تار بننی چاہیے اس کی تو ہمارا اس طرح سے دو سے ستر گرام ملسس ریٹی ہوا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہونا چاہیے یہ یہ جب تھنڈا ہو جائے گا تو اس کے بعد یہ اس کا ٹیکچر اس طرح سے ہو جائے گا یہاں پہ ہم اس طرح سے ایک کپ چینی لیں گے اور اس میں ایک بڑا چمچ ملسس شامل کر کے اس کو اس میں اچھے طریقے سے مکس کریں گے یہاں پہ انڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ آپ کو اپنی براؤن شگر کا کلر کس طرح سے چاہیے آپ کو لائٹ براؤن شگر چاہیے اگر آپ کو لائٹ چاہیے تو آپ اس طرح سے ایک چمچ شامل کر سکتے ہیں اگر آپ کو ڈاک چاہیے تو آپ اس میں دو بڑے چمچ ملسس شامل کریں اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں اس کے بعد آپ اس کو ائر ٹائٹ کنٹینر میں ڈال کے تو آپ اس کو سٹور کر سکتے ہیں جب بھی آپ یوز کرنا چاہے یہ بالکل اگزیکٹ اسی طرح سے بنتی ہے جس طرح سے آپ باہر سے لے کے آتے ہیں سٹور بوٹ تو ضرور آپ اس کو ٹرائے کریں اور ٹرائے کر کے کومنٹ موکس پر اپنا فیڈ بیک زرور دی